گوڈ مورنگ ویلک اپ ٹو مائی چینل آج میں بتانے والا ہوں کہ جتنے بھی لکڑی کے کام کرنے والے ہیں اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سامان بنا کر جو بیستے ہیں ریڈی پلے کے یا بہت سارے لوگ دوبان کھول کے بیٹھے ہیں ان لوگوں کے لیے میں ایک اور بہترین سنہرہ موقع دینے والا ہوں اور بہت سارے لوگ جیسے چندگرد پنجاب میرر بہت جہاں سے ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ وہ مجھے کارپینٹر والے کام چاہیے کچھ لوگ کارپینٹر کاریگر مانگتے ہیں کچھ لوگ کیا مانگتے ہیں کام تو دونوں طریقے سے ان لوگوں سے بھی یہی کہوں گا اور جو لکڑی کے سامان بناتے ہیں اور بیستے بھی جو بناتے ہیں اس کے لیے جو ریڈی بھی لگا کے بیستے جیسے آپ پکچر ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ریڈی پہ لے لے کے گھومتے ہیں ان تمام لوگ یعنی چار باتیں بتانے والا ہوں پہلی بات ہی بتاؤں گا جو ریڈی پہ لے کے لکڑی کے اے ٹو زیڈ بہت سارے سامان بھیستے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا اچھا موقع جیسے کہ میں نے ایک بندی کو کسی مجھایا تھا کہ جو سامان آپ لے جا رہے ہیں لکڑی کے بنے ہوئے ریڈی پہ یا پھر آپ دکان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کے لیے کیا ہے آپ کے راستہ کہ آپ وہاں پہ ریشی گین اور ٹی رکھیں اور ریشی گین اور ٹی رکھنے کے بعد اور وہ بھی دیکشن کو دو چار پروڈیکٹ رکھنے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کا جو لکڑی کا سامان کھنے دے گا تو اس کو یہ سنجانہ کہ جناب یہ لکڑی ہے لکڑی نیچورل چیزیں ہوتی ہیں یہ الیمونیم نہیں ہے الیمونیم نہیں ہے الیمونیم میں آپ پانی پیو چائے ڈالو کچھ بھی کرو تو کیا ہوتا ہے اس کا ہنیکارک پدار تھا ہمارے اس میں آتا ہے کس میں آتا ہے کھانے پینے میں یہاں تاکہ پلاشٹک کے برتر میں آپ کھانا رکھتے ہیں گرم چیزیں جو ہی یوز کرتے ہیں اس کا کیمیکل جاتا ہے اس سے کینسر بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر آپ واقعے میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں سوست رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کھنا پڑے گا پہلا تو آپ کو الیمونیم کے برتر چھوڑنے پڑیں گے اور پلاشٹک کے برتر چھوڑنے پڑیں گے اور آپ کو یہ لکڑی کا برتر یوز کرنا پڑے گا اگر پینا ہے پانی اس پیالے بھی پیو لکڑی کے چمچ سے اگر واقعے میں کھانے چاہتے ہیں تو یہ لکڑی کے چمچ یہ میرے پاس ہے یہ چمچ سے کھاؤ اور آپ سبجی بناتے ہیں تو سبجی بنانے میں جو چمچ یوز کرتے ہیں وہ لکڑی کے ہمارے پاس ہیں یعنی پانی جو ڈھکنے کے لیے بھی رکھتے ہیں بہت لوگ گرم پانی گلاس میں کرتا ہیں اور ڈھک دیتے ہیں اوپر سے اس طریقے سے لکڑی کے بہت سارے سامان ہیں اور اس کو ان کا حانی بتائیں گے کس کا ایلمونیا پلاسٹیک اسٹیل ان سب چیزوں کے جو یوز جیسے ہم بھی بولا میں نے وہ بتانا ہے تو آپ کا لکڑی کا برطن بھی بکیا اور ساتھ میں اگر پہلے یوز کیا ہے اور بعد میں بھی یوز کریں گے اچانک تو آپ سارے برطن چینگ نہیں کر سکتے مٹک برطن نہیں رکھ سکتے پی تل تانبیگ نہیں رکھ سکتے لکڑی کے اچانک نہیں رکھ سکتے تو آپ کو یہ ریشی گینوٹی ساتھ ساتھ میں آپ کو پینا جائے ریشی گینوٹی میں مشہوم پوڈر ہے آر جی ہے یہ کیا کرتا ہے ہمارے گوٹی کے اندر جو سیلز ہوتا ہے نا اس سیلز سے اندر سے بھی ٹوکسن کو نکالتا ہے باقی جگہ سے نکالتا ہی ہے پوری بوڈی کی سفائی ہوتی فیلٹر ہوتی ہے اور سرویسنگ ہوتی ہے تو اس طریقے سے لکڑی کے کام کرنے والے ریڈی پہ گھوم کر بیچنے والے یہ دکان میں رکھ کر بیچنے والے آپ یہ ریشی گینوٹی اور ڈی اکسن کے توت پیش اور ڈی اکسن کے سابون یہ سب چیزیں ہیں شیمپو یہ سب بیچ سکتے ہیں ابھی سردی کا موسم ہے ابھی آپ فیش واس یوز کرو توراً چہرہ صاحب ڈی اکسن کا اور اس کے بعد اوپا سے چبی بی بی لگا لو یا نہیں تو بوڈی لوشن لگا لو بوڈی لوشن بہت اچھا کام کرتا ہے سردیوں میں بہت ہی سوٹ کرتا ہے یہ ایلوی ریگ بنا ہوتا ہے فیش واس بھی ایلوی ریگ ہوتا ہے اس لیے بہت ہی ایلوی را کا جو فیش واس بنے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری جووں میں آپ کو فیش واس چربی بلا ہوا ہے ہمارے دی اکسن میں چربی نہیں ہوگا اور ایلوی را میں بھی چربی ہوتے ہیں بہت سار ہمارے ملیے ہوگا ہمارا پیور ہوتا ہے نیچورل ہوتا ہے اور ہر کوئی یہ ہی کہے گا ہمارا پیور نیچورل ہوتا ہے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا یقین کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے میں بتا دیتا ہوں ایک مارگٹ سے لے آئیے کیا لانا ہے فیشواہ اور ایک ہمارا والا فیشواہ لینے دونوں دونوں ہاتھ میں موٹے اور شہادت کے انگلی میں آپ ڈال کے پانچ منٹ تک گھسی ہے جو سک گیا تو سمجھ لیں کہ وہ اس میں چربی نہیں ہے جو سکھانی چپاہی رہا سمجھ کرنا چربی ہے اب آگے دوسرا دونوں کلاسوں میں دو کلاس لیجے دونوں کلاسوں میں آپ کیا کیجئے گا دھو لیجے ہاتھ کو پانچ منٹ کے بعد ہمارا والا جو دھلا گوا پانی میں بلکل ایٹوزائر مل جائے گا اور جو وہ والا ہوگا چربی والا چربی والا آپ کو چھالی جیسا دکھائی دے گا پانی کے اوپر تیرتا ہوا تو سمجھ لوگ اس میں چربی ہے یہی فیشواہ چہرے میں لگانا کے بعد ہمارے جو اسکین ہیں جو بال ہوتے ہیں جو اس سے ہوا نکلتی ہے اکسیجن لیتے ہیں اور فیکتے ہیں تو وہ بند کر دیتے ہیں جب بند کر دیتے ہیں تو اسی کو ہوتا ہے کھجلی ہونے لگی آتی کھارش ہوتی ہے اب اسیاں نکلنی شروع ہوتی ہے اوکی اب زمین کا ہی لے لو زمین کے اندر وایو گیس ہے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں آؤ جگہ اگر ہم پورا بند کر دیں تو کیا گو زمین کو فارڈ کی کیا کرے گا وہاں سے گیس نکلے گا سب ایسی سکین کا بھی ہمارا ہے تو اس لئے لوگوں کا نکلتا زیادہ تو کہتا ہے ہماری سوٹ نہیں کرتا سوٹ نہیں کرتا مطلب یہ تو آپ نے سیمنٹ سے لیپ دیا جو آپ نے اندر سے جو نکلے گی وایو گیس تو وہ نکلنے کے جگہ نہیں چھوڑا تو فونسی کی شکل میں نکلے گی سمجھے نا بوڈی تو وہ اپنی کسی نہ کسی طریقے سے نکالے گا کیا چی گھندی چیزیں ہیں اور آپ بند کرو گے تو وہ دوسری طریقے سے نکالے گا مطلب ہمارا کہنے کا یہ ایک مثال دیا جانچ کرنے کا آپ جانچ خود کرو آپ پتہ جانچ دے گا اچھا جو لکڑی کے کام کرنے والے بندے ہیں جو کارپینٹر کے کاریگر چاہتے ہیں یا جو کارکر ہیں ان دونوں کے لئے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں چندیگر میں ہوں اور چندیگر میں ہوں مجھے کاریگر چاہیے لکڑی وارا تو میں آپ کو بھیس سکتا ہوں بھیس سکتا ہوں مطلب چندیگر کے بھی ہمارے پاس کچھ کاریگر ہیں اگر آپ کو چاہیے تو اس کا نمبر ہے میرے پاس میں فون نمبر دے دوں گا آپ چلے جائیں اور اگر آپ کام کروانا چاہتے ہیں تو بھی میرے سیسمبر کر رہا ہے کرنا چاہتے تو بھی کرنا اور اپنا پورا پتہ نہ بھی دیں نہ موبائل نمبر اکام کیا کیا کرتے ہیں وہ دے دی یہ میں لوگوں کی بیروزگاری جو بڑھ رہی ہے اس کو مدد کرنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا ہم نہ آپ کو جانتے ہیں نہ ان کو جانتے ہیں اکی بس ہم ایک انسانیت کے لیے ہم ایک دوسری کا نمبر دے دیتے ہیں تاکہ ایک دوسری کو دیکھیں باتچیت کریں اگر باتچیت میں فینل ہو جاتے تو آپ ایک دوسری سے کام کروائیں بھر کام کرانے میں جو لیندین ہے وہ آپ دونوں کی آپس کی بات ہے ہماری کوئی بات نہیں بیچ میں یہ مطلب لائیے گا کہ آپ نے نمبر دیا تھا اس نے کام کیا وہ بھاگ گیا کام نہیں کیا ایسا ہمارے کوئی زیمداری لیے کیوں؟ کیونکہ ہم تو آن لائن والے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو بنا دی گئی ڈال دی ہیں ہم نے اور ڈالنے کے بعد ایک دوسرے سمپر کیا باقی جانت پرطال کرنا مگر آج تک میں نے کسی کو دیکھنے نہیں نہ لڑکا دیکھا نہ لڑکی دیکھا نہ کسی دونوں کو گھر ملانے گیا کسی کو نہیں کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا کام ہے آپ جاؤ دیکھو پرکھو ہم نے ایک بار دونوں کو ایک دوسرے کا نمبر دے دیا اب بات چیتہ آپ دونوں نے کیا اب آپ جانت پرطال کرو یہ وہ اس کو کریں گے ہمارا کام اتنا تھا باقی کام آپ دونوں کا بعد میں کیا ہوتا شادی ہوا نہیں ہوا ہے نا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں تو میں اس لئے بول دے رہا ہوں کہ کبھی نہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کام کا نگل گیا اور ہاتھ ساپ کے ایک دو تین چلا گیا وہ کارگا تو کہے گا نمبر کس نے دیا تھا سجاد انساری نے اسے فون کرو تو اس ٹائم مجھے فون نہیں کرنا کیوں؟ میں پہلے آپ کو بتا دیا آپ دونوں کا پس کے لیندین ہیں کیسے کام کرنا ہے کیسے کروانا ہے آپ دونوں کا کہو ہمارا صرف جانکاری دی اب یہ بتائی اخوار میں جو بھی ایڈ آتا ہے اخوار والے خود بھی کہہ دیتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی ایڈ وغیرہ جو بھی آتا ہے یہ ہماری اس کی جمع داری نہیں ہے وش وش نیتہ مطلب بھروس مند کتنا ہے ہم اس کو جاز نہیں کرتے آپ کو خود ہی ہر چیز کرنا ہے کس کو رکھنا کس کو نہیں رکھنا ہے نا آپ ہر اخوار میں آپ پڑھتے ہوں گے اسی طریقے سے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کام آپ کو کرانا ہے اور آپ کو کرنا ہے تو آپ دونوں کو سترک رہنا ہے اور سچائی کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ آج بھی انسان بہت اچھے لوگ ہیں سچائی بھی بہت ہے اور آج کل بہت سارے لوگ مدد نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کہتا مدد کرنے کا بھلا کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا ہے ہم کہتے زمانہ ایک ہی ہے جناب زمانے کا مالک کون ہے فائل کون ہے اللہ تعالی ہے کل بھی صبح سام آج بھی شبہ سام ہو رہی ہیں اور ہمیں جب تک قیامتیں تک تک ہوں گے زمانے کا فائل اور زمانے کا بنانے والا چلانے والا کون ہے اللہ تعالی ہے اس لئے زمانے کو کبھی برا مکتے جائے یہ کہیے کہ اس زمانے کے لوگ جارہ تر مطلبی ہو گئے ہیں اب بھلا کرنے کا کیا کہتے ہیں اس کو آپ مدد کریں گے ہوئے آپ کو ڈسنے کا کوشی کرے گا کاٹنے کا کوشی کرے گا نقصان پہنچانے کا کوشی کرے گا تو یہاں پہ کیا کرنا ہے دو بات ہے دھیان 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 پہلی بات تو یہ جب آپ کسی کا مدد کریں تو اشور کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے کریں اور کر کے بھول جائیں اچھا دوسری بات مدد جب ایسے جگہ کریں آپ اپنے گھر نہ لائیں کہیں بھی کوئی بھی یہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتا ہی نہیں جنا آپ اس کے امون ہی لگیں گے آپ ان کو اپنے گھر نہیں لائیں گے دور دور ہی دے دیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ اپنا پریچے کچھ نہیں دینا آپ کو مدد کر دینا بہت سارے ایسے اللہ والے ہیں جو کچھ مدد کرتے ہیں اپنا نام بھی جاہر نہیں گراتے تو مدد یوں کیجئے کسی کو پتا بھی نہیں دینا اور اگر آپ کو نقصان کرنا ہے تو پھر آپ پہلے ہی سندر کرو یہ نہیں کہنا کہ آج مدد کرنے کا زمانہ نہیں ہے ایسے نہیں بہنے بہنے گناہ ہوتا ہے ہے نا مدد اتنا ہی کرو جتنا اس کے حق میں ہے مطلب کسی کے ذرف سے نہ کر محر وفا حرگز کی بیجا شرافت میں بڑا نقصان ہوتا ہے کیا کہا میں نے کسی کے ذرف سے نہ کر محر وفا حرگز مطلب جتنے اس کے اوقات ہیں نا اسی اوقات کی حساب سے اتنا ہی مدد کرو بیجا شرافت میں بڑا نقصان ہوتا ہے مسائل دور پر آپ کڑھو پتی ہیں ایک بھکاری اور اس بھکاری کو آپ امیر بنانا چاہتے ہیں اب ان کو دے دیں گے بیس لاکھ لگی بیس لاکھ لگے دیں گے ان کی ذرف اوقات کتنے ہوں گے بھیگ مانگنے گے بیس لاکھ دیں گے کیا ہوگا پاگل ہو جائے گا ہاں الٹی سی تی چیزے کھائے گا پی گا ایس کرے گا اڑا دے گا تو ایسوں کو اتنا ہی دو جتنا اس کا پیٹ بھر چکے بس بس وہ اسے میں خوش دے گا ہاں اگر اس کو اپنے انڈر میں رکھ کر کوئی روزگار کرواتے ہیں نوکری کرواتے ہیں بیجنیز دیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے وہ اپنے انڈر میں رہے گا ان کو پورا اپنے دیا بھی نہیں پورا حق مطلب اختیار نہیں دیا تو اس طریقے سے مدد کرو بھول جاؤ آج لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر امید اس سے بنائے رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں یا آج میں مدد کروں گا کل ہمارا کرے گا تو بس بھول جاؤ بھائی کل ان کے پاس وہ چیزیں ہو یا نہ ہو وقت ہو یا نہ ہو اور آپ نے کہا نہیں کہا کہا رہا ہے تو آپ بھلائی کے زمانہ ہی نہیں رہا دیکھا یہی ہوتا ہے آپ اگر مطلب کے لیے مدد کر رہے ہو تب تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا آپ کو امید اللہ تعالیٰ سے لگانا چاہیے اوکی نہ کی اس بندے سے اس لئے بہتر یہی ہے ایک ہاتھ سے دو نیک ہے نیکی کا دریاء میں لگا اس طریقے جب میں بھی اس طریقے سے مدد کرتا ہوں تو لوگوں کو میں چاہتا ہوں کیا کہ لوگوں زیادہ زیادہ بھلا پہنچے میرے ہاتھوں سے میرے زمان سے تو لکڑی کام کرنے والے کروانے والے اور کاریگر کارپنٹر کے ہوں یا کاریگر کارپنٹر کے ٹھیک دار ہو چاروں لوگوں کے لئے ایک ہی سندیج ہے آپ میرے سے سمپر کیجئے اگر آپ کو کاریگر چاہیے اور آپ سمپر کیجئے اگر آپ کو لکڑی کا کام چاہیے سمپر کیجئے آپ چاروں لوگ ڈی ایکشن کو ساتھ ساتھ میں کر سکتے ہو ڈی ایکشن ایک ایسی چیز ہے جو ہم کچھ کھا پی رہے ہیں تو بھی آپ کا کام اچھا ہو اور اگر آپ کہیں چل پھر رہے ہو تو بھی آپ کا ڈی ایکشن ساتھ رہے گا آپ مہمان میں گئے ہو تو بھی آپ کا ڈی ایکشن ساتھ رہے گا یعنی ہر جگہ ہر حالت میں ڈی ایکشن آپ کا چلتا رہے گا اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ بات ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی تینکیو شکریہ اگر اچھی لگی تو بیڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ میں جی جناب جی جتنے بھی لکڑی کے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں برطن پیالا اور چمج کپڑے ٹانگنے والے اور بوکس تاوہ چکلا بیلان یہ ٹوٹل پروڈیکٹ آپ میرے سے اوڈر دے کے مانگوا سکتے ہیں اور بہت اچھی لگی ہے میں خود ہی یوز کر رہا ہوں لگی کے موبائل کا سیٹ کور مطبع اسی لگی کے بنیوئے پہ موبائل رکھتا ہوں وہیں اس میں ریکارڈ بھی کرتا ہوں اور لگی کے چمج ہمارا پاس لگی کے مسالے پیشنے والا ہے یعنی زیادہ تر لگی کے تو یہ سارے پروڈیکٹ میں بیشتا ہوں اگر آپ کو چاہیے تو آپ آرڈر دیجئے لگی کے پیالا کٹورا جو بھی ہو آپ کے گھر پہنچ جائے گا ڈاک سے اور یہ بہت اچھی چیزیں ہیں اور اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ ہم پہلے دیکھیں آن لائن وارٹسپ پہ تو میرا وارٹسپ نیمبر نوٹ کیجئے 9871 291526 9891 99 1526 پر تو آپ کو سیمپل پہلے بھیج جائے جائے ابھی جیسے کٹورا دیکھ رہے آپ یہ دیکھ رہا ہوں خود چائے پیتا ہوں دھوڑ پیتا ہوں اور سبجی بھی اس میں یوز کرتا ہوں یہ بہت سارے فوٹو ہیں ہمارے پاس جو آپ دیکھ سکتے ہو تو بہت 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 چیز مسالے رکھنے کے پاس اور بیلن چکلا یعنی جو ابھی آپ کو من کرے لکڑی کا سمان وہ آپ کو مل جائیں گے بہت 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 شریف رکھنے کے لئے رہل بوکس ہوتا رہل ہوتے ہیں اور اس طریقے سے بہت اچھی چیز ہیں تو مجھے امید ہے کہ لکڑی کے پروڈکٹ اگر آپ چاہے بنگوا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ ریشی گئنوٹی خوب مجھے سے پیجئے خوب مزا آتا پینے میں اور اس کے اندر سوپ بنا کے پیجئے سوپ بہت مجھے گا سویٹ ہم کتنا بہترین ہے کپڑا ٹانگنے کے لئے رکھا ہے جب بھی اس کو دیکھیں گے تو آپ کا من خوش ہو جائے گا کیونکہ سویٹ بولنا جب بولتے ہیں تو من میں ایک پیاری پیاری وہ اگر گندے لفظ لئے ہم جو بولیں اس بولی میں ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو اچھا لگے اگر وہ جھاڑ کے بولتے ہیں دان ٹپٹ کے بولتے ہیں تو کہتا یار کتنا بتمیز آدمی بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں ان کے اندر اس طریقے سے بولتے اگر وہ کہیں ویلکم خوش آمدید آئیے آپ کو کیا چاہیے تو آدھا تو نورمل ہو جائے گا یوں ہی اور اگر دس بیس روپے اگر آپ مہنگ بھی بتا رہے ہو نا ان کو نہیں معلوم ہے تو وہ پروڈیکٹ لے 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 کیوں لے 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 بات سے بنیہ کی دکان میں آپ جائیں گے آپ بور ہونی چاہیے تو مطلب ہمارے کہنے کا جو بھی کشٹومر آئے ان کا دل باتوں سے دل خوش کر دیجئے ڈاکٹر بھی جو اچھے ہوتے ہیں وہ باتوں سے ہی دل جیز لیتے ایسے پیار سے بولیں گے میٹھی میٹھی آواز میں بولیں گے جید پرائیویٹ اور سرکاری بھی ہوتے ہیں سرکاری کو زیادہ مطلب نہیں کیونکہ بس جلدی مریض کو دیکھنا دوائی لکھنا دینا کیونکہ بہت سارے لوگ سرکاری میں پرائیویٹ میں جو اچھے ڈاکٹر ہوتے بڑے بھیڑ لگی ہوتی دو سو دائی سو پان سو ایک ہی سار فیس ہوتا ہے وہاں جا دیکھ دیکھ ان کی آواز کتنی پیارے میٹھی لوگ آدھے سے زیادہ منحوس ہو جاتے اور اس کے مسخر ہو جاتے مسخر مطلب تسخیر کبز آ جاتے ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باتوں سے ہی انسانوں کے دل جیت لیتا ہے اور آدھے بیماری یوں ہی چلی آتی جب پوست آج کرتے اچھی طریقے سے اور کئی جگہ کچھ پوچھا نہیں کچھ چیک نہیں کیا دوائی لگ دیا حالانکہ دوائی یہ بھی دے رہے مگر یہ پہلے دماغ میں اس کی brain wash کرتے ہیں مطلب اچھی سوچ لاتے ہیں خوش کرتے اس کی دماغ کو دل کو تب جا کے دوائی جب لیتا ہے تو خوشی خوشی کھاتا وہ ایک دو خوراک میں ہی سیٹ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے ابھی پیشلی ویڈیو آپ نے سنا ہوگا مان سکتا ہی سے کیا کیا ہو سکتا ہے ہمارے سوچ سے آپ گوش میں ہیں کچھ چیز کھا رہے تو کیا ہوگا آپ سوٹ نہیں کرے گا وہ ہی اگر شکر آدھا کرتے ہوئے اور اہمیت دیتے ہوئے اگر آپ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو بوڈی میں لگتا بھی ہے ٹینشن میں آپ کو زیادہ کھانا نہیں کھا جاتا ہوگا ٹھیک ہے اس لئے ٹینشن پیدا کیا اگر ہم جانور پیدا کرتا اللہ تو ہم آج کیا ہوتے اس لئے بھی ہمیں یہ کہنا چاہئے کہ تیرہ شکر اللہ کہ آپ نے انسانوں میں پیدا کیا ساتھ مکر مسلمان مطلب ایک اللہ کی پہچان کرنے والی علم آپ کے اندر وہ چیزیں معرفت آگئی تو اور بہت 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 بڑا شکر آدھ اللہ اللہ کا کرنا چاہئے تو میرا مطلب کہنے کے لکڑی کے جو بھی سامان ہے اگر آپ مانگوانا چاہتے اپنے گھر تو بے دھڑک آور دیجئے میں آپ کے پاس بھیج دوں گا اور لکڑی کے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں آپ تمام لوگ بھی سمپر کریں لکڑی کے کام کروانے والی سمپر کریں اور لکڑی کے کام کے ساتھ میں آپ دی ایکشن کا بھی کام کر سکتے ہو ایک ساتھ دو کام کیسے کریں یہ جاننے کے لئے میرے پاس سمپر کریں میں بتاؤں گا کہ آپ جو کوئی بھی کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ کو میں اس کے ساتھ کام کیسے کر سکتے ہو میں بتاؤں گا آپ کچھ دن تک کرو پھر آپ خود ہی نولیج ہوں گے تجربہ ہونے لگ جائیں گے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے خود چائے کافی پینا ہے لوگوں کو مشورہ دینا ہے ہیلدی کافی مشوروم والی کافی مشوروم کے فائدے ان کو جب اتنا بتائیں گے اور حقیقت میں آن لائن سب چیز ہیں اور فائدے بھی مل رہے لوگوں کو تو کیوں نہیں چائے کافی پی جب ہم چائے کافی لائف ٹائم پی تو آپ بھی پی گے تو مجھے امید ہے ہمارا یہ جو رائے مشورہ آپ کو صحیح لگا ہوگا اور دی اکشن والے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ ایسے لوگوں بھیجیں جو دی اکشن میں جس کو آپ لانا چاہتے ہو آپ انہوں کو کہنا یہ ویڈیو سن کے میرے سے سمپر کرو اور دی اکشن کا کام میرے ساتھ کام کرو تو دی اکشن والے کوئی بھی آپ سمپر ہیں انہوں ساتھ کام کیجئے شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے